عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ابھی ہم اپنے درسی کتاب کے جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے موضت الوطن یعنی وطن سے محبت اس سبق میں ہمیں وطن سے محبت کے تعلق سے بتایا گیا ہے اور یہ ایک طرح کی مختصر سر ڈائیلوگ ہے ایک مقالمہ ہے جو ٹیچر اور بچوں کے درمیان ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ فَأَحَا تَحُمْ عِلْمًا بِأَنَّهُ سَيَتِمُ الْإِحْتِفَالُ بِعِيدِ الزِّكْرَةَ السَّادِسَ وَالسِّتِينَ لِلْإِسْتِقْلَالِ الْهِنْدِي بِمَشْتِ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ عَشَرَةً مِنْ شَهْرِ اَغُسْتُس فَا مطلب تو اَحَاتَ مطلب اَحَاتَهُمْ عِلْمًا پورے لفظ کے ترجمہ یہ ہوں کہ انہوں نے ان کو بتایا اگر اور اس کے مزید گہرائی کے ساتھ مجھ کو دیکھیں تو اَحَاتَ مطلب اُن کو گھیرا اَحَاتَهُمْ اُن کو گھیرا عِلْمًا عِلْمُ کے لحاظ سے عِلْمُ سے عِلْمُ سے ڈھانک لیا یعنی بتایا ان کو یہ ایک طرح کی عربی میں تعبیر ہے جو یہ بتانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے کہ کسی کو کوئی چیز بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں بہت تفصیل کے ساتھ میں کسی نے کوئی چیز بتائی تو بتایا جاتا ہے کہ اَحَاتَهُمْ عِلْمًا اُنہوں نے ان کو عِلْمُ سے گھیر لیا بِأَنَّهُمْ كَيْمْ سَا يَتِمُ سَا ایک حرف ہے جو فیل مزارے سے پہلے لگتا ہے اور جو فیل مزارے سے لگتا ہے تم کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ مستقبل میں ہونے والا ہے یتیمو کیا جائیں گا الاختفال جشن بی مطلب سے عید مطلب جو خوشی کا موقع ہوتا ہے اس پر عید کہتے ہیں سالگرہ ذکرہ مطلب یاد السادسہ مطلب چھٹا یا چھٹی وَا مطلب اور السستین مطلب ساٹھو لی مطلب لیے الاستقلال مطلب آزادی اور الہندی مطلب ہندوستانی بی مطلب ذریعے مشیطن مطلب ارادہ مشیط اور اللہ ہی اللہ فی مطلب میں اليوم مطلب دن اور الخامس مطلب پانچوہ اور آشارہ مطلب دس من مطلب سے شہر مطلب مہینہ اور اغسطس مطلب اغسط اغسطس اغسط کے مہینے کو عربی میں کہتے ہیں تو انہوں نے ان کو بتایا مطلب جو استاد ہے سامی تو انہوں نے بچوں کو بتایا بی انہو کے انقریب ہندوستان کی آزادی کی چھے سٹوی سالگیرہ کی یاد میں جشن منایا جائیں گا اللہ کی مشیت سے پندرہ اغسط کو یعنی اللہ کی ارادے سے اللہ کے یہ مشیت اللہ بی مشیت اللہ یہ ایک طرح سے انشاء اللہ کہنے کا طریقہ ہے اللہ کے ارادے سے اللہ نے اگر چاہا تو پندرہ اغسط کو ہندوستان کی چھے سٹوی سالگیرہ کے موقع سے ایک جشن یا ایک پروگرام منقید کیا جائیں گا یہاں پہ الاشتفال جو ہے تو وہ یتیم کا فائل ہے اس لئے حالت رف میں آرہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے کہ اس سات ست 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 یہ عربی میں اس طرح اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے کہ پندرہ اگست کہنے کے لئے جس طرح ترقیب استعمال کی گئی تو وہ ہے فیل یوم خامس خامس اشر پندرہ دن اگست کے مہینے کے تو عربی میں اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگست کے مہینے کے پندرہ دن میں اگر ہم کو کہنا ہو کہ چودہ دن میں یا چودہ اگست کو تو مجھے امید ہے کہ آج کا سبق ہے اس میں جو باتیں آئی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گا جو الفاظ مشکل آئے تو ان کے معنی آپ نوٹ کر لی ہوں گے اگر اس کے باوجود کوئی سوال ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم